جے 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 بھٹا مر جے 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 بھٹا مر جگری پہنچ جاتے ہیں اور جنگل میں جا کر کے جو کچھ بھی انہیں پیڑ پودوں سے پراکت ہوتا ہے وہاں سے پھل گرہن کر کے اپنا جیون پہ تیت کرنے لگے اور دوسری طرف راجہ پہنپال کے اندر آہنکار پیدا ہو گیا ایک آہنکار سامنے اندکار کو پیدا کر دیا کرتا ہے پھر اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے کہ میری بیٹی ہے یا میرا پریبار ہے آہنکار کے سامنے ہر وقتی پرایا ہو جایا کرتا ہے آدیش دیا جاؤ ایسے لڑکی کی کھوچ کی جائے جس لڑکی کو دیکھنا کوئی پسند نہیں کرتا ہو سینہ پتی اچھے ان کے جنگل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک راجہ اپنے ساتھ سو کچھ روگیوں پہ ساتھ پہ لے کے بیٹھا ہے سینہ پتی نے دیکھتے ہی لوٹ کر کے آتا ہے کہتا ہے مہاراج کی جائے ہو مہاراج کی جائے ہو کیا سمچہ لے کے آئے سینہ پتی وہے راجین آپ نے کہا ایسا لڑکا دیکھو جسے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہو کوئی ملنا پسند نہیں کرتا ہو آج میں نے ملا تو نہیں دور سے میں دیکھ کے آیا ہوں وہ لڑکا آپ کی پریبار کی سب سے سریشت ثابت ہوگا کون ہے وہ لڑکا کہاں رہتا ہے بس آپ کے جینہ نگری کے جنگل میں رہتا ہے وہی پرہ کے اپنا چیور ویتیت کر رہا ہے بیٹی ایک بار اور سوچ لے تو کس کے بھاگے کا خاتی ہے پتا جی میں نے بول دیا ہے جو میری قسمت پہ لکھا ہے وہی میرے ساتھ ہوگا آج کے سمائے ہر ماتا پتا اپنے بچوں کی بڑے گھر میں سادی کرتے ہیں سادی کرتے ہی کئی بار ایسا ہوتا ہے پتی کا ایسا رنٹ ہو جاتا ہے اور سادی کے ترنت بات وہ پتی سنسار سے بیدا ہو جاتا ہے ایسے ایسے گھر آپ نے دیکھے ہوں گے یا آپ نے بڑے گھر میں سادی کی اور کچھ سمیہ کے بعد اس کے بیابار میں دیوالا نکل جایا کرتا ہے وہ گھر بھی آپ نے ایسے دیکھے ہو گے اس سمیہ کیا تر ہو گے اس سمیہ اس بیٹی کی کیا استطیق ہوتی ہوگی یا آپ نے بچے کی سادی کی اور بچے کی نوکری چھوٹ جائے پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں آج کے سمیہ کے بچے کیا بروسہ آپ نے سوچا کی پچاس لاکھ کا پیکج ہے ایک کروڑ کا پیکج ہے ویدیش میں سربس کرتا ہے اب تمہارا بیٹا کے ازرایل میں سربس کرتا ہو وہاں اس کے نوکری چھوٹ کے جب ممبئی میں آئے گا اس سمیہ اس لڑکی کی کیا استطیق بنے گی سوچئے آپ نے تو صرف لڑکا دیکھ کر کے نہیں لڑکا کے سانسکار دیکھ کے نہیں لڑکے کے پیکج سے سادی کی آپ آج لڑکی کی سادی لڑکی کے سانسکار کو دیکھ کے نہیں کرتے ہو لڑکی کے اچھے بنگلے کو دیکھ کے کرتے ہو بڑے گاڑے کو دیکھ کے سادی کرتے ہو بڑے پریوار کو دیکھ کے سادی کرتے ہو لیکن یاد رکھنا یہ دھن دولت کٹم پریوار یہ زیادہ سمیہ تک ساد دینے والے نہیں ہیں سادی جب بھی کرو تو سانسکار کو دیکھ کے کرنا چاہیے پہلے کے سمیہ کوئی بائیو ڈاٹا نہیں بنتا تھا نہ بائیو ڈاٹا لے کر کے جاتے تھے لیکن آج کے سمیہ بائیو ڈاٹا لے کر کے گھومیاں کرتے ہم لوگ کہ میرا لڑکا بڑا لکھا ہے سربیس کرتا ہے اتنا پیکج ہے اس کے دادا یہ ہیں ماما یہ ہیں نانا یہ ہیں پہلے کوئی بائیو ڈاٹا نہیں بنتا تھا جو پہلے کے سمیہ لڑکا بھی مندر جاتا تھا لڑکی بھی مندر جاتی تھی جب دونوں مندر میں درشن کرتے تھے دادا دادی مندر میں بائیو ڈاٹا اپنیاب بلا لیا کرتے تھے اور اس بائیو ڈاٹا سے بچوں کی سادھی اپنیاب ہو جائے کرتی تھی آج دیکھیں دونوں تمبولی پروار کیسے بٹھے ہیں یہ ہے بائیو ڈاٹا کوئی بائیو ڈاٹا نہیں چلتا تھا دس لکشن پرو میں جاتے تھے جائے جائے نات پرمگرو ہوئے اور لڑکا مانگے لڑکی ہوئے سارے کام اپنے اپنے ہو جائے کرتے تھے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بچوں کو مندر جرور بھیجئے یہ سب سے بڑا بائیو ڈاٹا ہے یہ سب سے بڑے بائیو گرافی ہے یہی تمہارے بچوں میں سنسکاروں کو پتہ چلتا ہے جب بیٹی روز مندر جاتی ہے تو کوئی سنسکاری پریوار اس بیٹی کو اپنی گھر کی بہو بنا لیا کرتا ہے اور جب کوئی بیٹا روز مندر جائے کرتا ہے تو کوئی بھی پریوار اپنی بیٹی کو اس پریوار کو سوپ دیا کرتا ہے کوئی پہلے بائیو ڈاٹا نہیں چلتا تھا آج کتنے پریشان ہونا پڑتا ہے بائیو ڈاٹا لے لے کے گھوم رہے ہو پھر بھی شادی نہیں ہوتی ہے یاد رکھنا شادی پسند سے نہیں ہوتی ہے شادی پنی کے پرباب سے ہوا کرتی ہے جب پنی تیج ہوا کرتا ہے تب جا کر کے بچے شادی سفر ہوا کرتی ہے اور آج کے سمیہ شادی کرنا بہت آسان ہے لیکن زیادہ سمیہ تک نبھانا بہت اس کے کام ہوا کرتا ہے یاد رکھنا آج یہ سادیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں کیونکہ بچوں میں دھارمک سنسکار نہیں ہے جیسے ہی بچے کی نوکری چھوٹ جاتی ہیں اور یہاں سادی ٹوٹ جایا کرتی ہے مجھے کیا کریں گے نہ گھر کے ٹھکانے نہ رہنے کے ٹھکانے سادی ٹوٹ جاتی ہے لیکن یاد رکھنا یاد تمہاری بیٹی نے پدب پران کا سوادھے کیا ہو وہ لڑکی کبھی بھی اپنے پتی کو نہیں چھوڑے گی سیتہ نے کبھی اپنے پتی کو چھوڑا گیا اتنے سمیہ تک رام اڑ کے محل میں رہنے کے بعد بھی رام 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 کرتی رہی رام نے پھر چھوڑ دیا پھر بھی وہ رام 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 کرتی رہی یہاں جب تمہارا پتی امریکہ چلا جاتا ہے روز فون لگا لگا کے کہتی ہو پانچ مہینے ہو چکے ہیں اب میں زیادہ انتجار نہیں کر سکتی ہوں یا تو ممبئی آ جاؤ یا پھر مجھے امریکہ لے چلو ہو گیا کلیان جیبن میں ہر بیٹی کو پہلے پرکھانیوں کا سوادھہ کرائیے اگر اس ساسو اچھی نہیں ملے اس سے کہنا بیٹی سوما ستھی کو یاد کرو اس سوما ستھی نے اپنے ساسو کے من کو کیسے بدلا جب تمہارا پتی باہر چھوڑ کے چلا جائے اس سمیہ آپ ستھی انجنہ کو یاد کیجئے ستھی انجنہ بائیس سال تک اپنے پتی سے کیسے دور رہی ہوگی یہ سنسکار اپنے آج کی بیٹیوں کو دے بیٹی سے اتنا ہی کہنا بیٹی آج جو تم اپنے سسرال کی برائی کر رہی ہے لیکن بیٹی پیدا کرنے کا کام میرا ہے اور اپنے جیبن کو آگے بڑھانے کا کام سسرال کا ہوا کرتا ہے تیرا سری گھر سسرال ہوا کرتا ہے بیٹا آج ساسو نے چود ڈاٹا ہے کل یہی ساسو تجھے پیار بھی کرے گی یہ سنسکار ہر ماں کو اپنے بچوں کو دینا ہوں گے تو ہی جا کے وہے بیٹی سسرال میں سکھی رہ سکتی ہے نہیں تو آج کے سمیں سمبند نبھانا بہت مشکل کام ہوا کرتا ہے جب میں کسی کی پترکائیں دیکھا کرتا ہوں لوگ یہاں سادھی اپنے آپ چھے چھے مہینے میں بنتی ہو ٹوٹ جاتی ہے ایک سادھی ہوئی ممبئی بینگلور میں اور ساتھ میں دن سکایت لے کے میرے پاس آئے بولے مہاراجی اب میں اس لڑکے کے ساتھ زیادہ نہیں رہ سکتی ہوں میں نے کہا سادھی ہوئے سات دنیں ہوئے ہیں اور سکایت دیکھئے آئی اب زیادہ نہیں رہ سکتی ہوں میں نے کہا کیا ہوا لوگ کچھ نہیں مہاراج ہم دونوں آئی ٹی میں جوب کرتے ہیں اور یہ بھی جوب چھوڑنا نہیں چاہتی ہے اور میں بھی اپنا سمیں بدلنا نہیں چاہتا ہوں میں نے کہا کیا ہوا کوئی بات کچھ نہیں ہے میری پتری دن میں جوب کرنے جاتی ہے اور میری نائٹ کی جوب ہے ہم لوگ آپس میں مل ہی نہیں پاتے ہیں سیٹریڈے سنڈے مل پاتے ہیں ایسے سادی کرنے سے کیا فائدہ اور سیٹریڈے سنڈے سوپنگ میں نکل جاتا ہے تو میرے کہا کوئی بات نہیں ہے اس منتر کا جاب کرو بھگمان کی آراد نہ کرو روز بیٹھ کر کے بھکتامر کا پاٹ کیجئے دو کابی پتی پڑے دو کابی پتری پڑے سات دن تا بھکتامر کا پاٹ کیجئے آٹھ میں دن کچھ نہ کچھ آدھینات بھگمان اپنے آپ پر بھاو دکھا دیں گے دونوں نے جیبن میں پہلی بار بھکتامر پڑا ہوگا مرتا کیا نہیں کرتا چلو مہاراجی نے بولا کچھ کرتے ہیں سات دن تا دونوں نے پاٹ کیا دونوں کی جوب دن کی اپنے آپ دکھلیا رہو گئی اور جیبن اپنے آپ صدر گیا دھرم میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے یاد رکھنا وہاں میرا سندرے لتنا ہی کہا پتا جی جو میرے بھاگی میں ہوگا میں تیار ہوں راجہ پہو پالنے کا ایک بار اور سوشلی بیٹی میں تیرا پتا ہوں پتا کے اندر دیا بھی ہوتی ہے کرونا بھی ہوتی ہے لیکن آج میں تمہارے مجھ سے اتنا سننا چاہتا ہوں کہ تُو میرے بھاگے کا خاتی ہے تُو میری محنت کا خاتی ہے پتا جی یہ آگم کی باتیں ہیں اور آگم کو میں کبھی بتن نہیں سکتی ہوں یاد رکھنا آج پورے پنچا مکال میں گیانمتی ماتا جی نے آگم کو بلکل نہیں بدلا پورے بھارت کی یطرہ کلی آج انہوں نے پورے آگم کو نہیں بدلا بھلے ہی تمہارے گھر میں گیش چھول آ گیا گیش چھول آنے کے بعد بھی وردما ساگر جی مہراج سگڑی میں آہار بنوایا کرتے ہیں آگم نہیں بدلا انہوں نے آج اور جو آگم کو بدل دیتا ہے اس کی سمادھی اپنے آپ بگر جاتی ہے لیکن ہم لوگوں نے تھوڑو ایجیسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن وردما ساگر نے کوئی ایجیسٹمنٹ نہیں کیا آج وہی چریہ ہے اور سماد ان کا پالن بھی کر آ رہی ہے لوگ کہتے ہیں مہراجی چوتھے اکال کے سادو دیکھئے پنچم کال میں تو پنچم کال کے ہی سادو ملیں گے آہار پنچم کال کا ہے ہم پنچم کال میں آدھنات کی پرطماؤں کے درسن کرتے ہیں تو ہمیں پنچم کال میں بھگوان نہیں ملتے ہیں بھگوان کی مورتیاں ملا کرتے ہیں ہمیں پنچم کال میں چوتھے اکال کے سادو نہیں لیکن چوتھے اکال کی چریہ کرنے والے پنچم کال میں سادو آج بھی دکھائی دیا کرتے ہیں یہ اپنا سوبان کے ہیں کہ آج بھی ہر سادو اپنی چریہ کا پالن کرتا ہے ہر سادو آت میں سادنا کرتا ہے آت میں چندن کرتا ہے کچھ لوگ اس پرکار سے کہتا ہے یہ آگم بالے ہیں وہ یہ پرماغم بالے ہیں یاد رکھنا ہر سادو کی سادنا آج ہمارے بھولے بابا یہاں بیٹھے ہیں میں اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں موہ سے ایک آواز نہیں نکلتی ہے یاد رکھنا جہاں سمتہ ہوتی ہے ہم اسے سادو کہتے ہیں جو مہراج ہوتے ہیں وہ کبھی ناراج نہیں ہوتے ہیں جو ناراج ہو جاتے ہیں وہ مہراج نہیں ہوا کرتے ہیں سمتہ سمارے تھوٹی اتارے بند ناج دی دیو کو آپ دیکھیں ایک مینہ سندری نے آگم کو نہیں بدلا میرے سنت نے جو سکھایا ہے کہ سادی کبھی اپنے پسند سے نہیں کرنا سادی کرنا تو ماتا پتا کی پسند سے کرنا ایسا مجھے سکھایا ہے اور ایسا آپ کو پوروہ چاروں نے سکھایا ہے کہ جو پوجا پاٹ آپ پہلے سے کرتے آئے ہو اسے بدلنے کی کبھی کوشش مت کرنا اگر آپ نے اسے بدل دیا یہ مانن کے چلنا اب تمہارے پاپ کروکہ سبارم ہو چکا ہے یہ آگم ہے کئی لوگ ہم سے پوچھتے مہارا جی کیا چڑھانا کیا نہیں چڑھانا میں کہتا ہوں یاد رکھنا جیسے آہار کی ویبستہ نہیں بدلی آہار کی ویدھی نہیں بدلی اسی پرکار سے پوزہ کی ویدھی آپ سے کی کوئی ویدھی نہیں بدلنا چاہیے لیکن ہم اتنے سوارتی ہو گئے سادیو کے لیے ساری ویبستہ کر دیا کرتے ہیں یہ تین لوگ کے نات کے لیے کیا ویبستہ کرتے ہیں وہ سب آپ جانتے ہو سوچئے سب کچھ دھیرے دھیرے بدلتا جا رہا ہے میں بیٹے بیٹے یہی بیچار کر رہا تھا آج ہندو کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے آج ہمارے تیرثوں پر کبجے ہوتے جا رہے ہیں مسلم کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے سکھوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے عیسائی کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے جینوں کی سنکھیا کم کیوں ہو رہی ہے کیا ریجن ہے کیونکہ ہم نے بھکوان کی پوجن میں کمی کر دی آج ہم نے بھکوان کی پوری آگم کی پتھتی میں کمی کر دی ایسا پاپ کرمدہ ہمارے عدے میں آ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے ہماری سنکھیں اپنے آپ کم ہوتی جا رہی ہے ایک سمائے ایسا آئے گا جیسا آگم میں لکھا ہوا ہے کہ لاس جب پنچم کال جائے گا ایک ہی سادو ملے گا باقی کوئی بھی سادو نہیں ملیں گے ایک سادو بس ایک سادو ایک ماتاجی ایک سرابق اور ایک انتیم سمائے سوچئے ایسا سمائے کیوں آئے گا کیونکہ ہم دھرم سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارا آگم پر وشواث کم ہوتا جا رہا ہے جیسے مہاراجی بولتے ہیں ہم ویسا کرتے ہیں لیکن کبھی مہاراج سے ایسا نہیں بولتے ہیں آپ جو بول رہے ہیں کس آگم میں لکھا ہے ہماری یہاں پر سنت سے پہلے جنواری کو پوجا جاتا ہے جنواری کی آراد نہ کی جاتی ہے سب سے بڑی مہاری کون جنواری ماں ہے ہم لوگ تو سادو آج کچھ بولتے ہیں دوسرے مہاراج کہتے ہیں ایسا کرو تیسرے مہاراج کہتے ہیں ایسا کرو چوتھے مہاراج کہتے ہیں ایسا کرو اب کریں کس کی بات مانیں بڑا ٹینسن ہو گیا سماج کو بڑی سمیسے اسططی آج سب سے بڑی بری اسططی آج ہمارے سماج کی ہو گئی ہے ایک گاؤں میں میں آجر شریف کے ساتھ گیا میں تو گاؤں کا نام لوں گا اس گاؤں میں گیا اتنی بڑی سماج اتنا اچھا سماج کا پریوار ویمستہ لیکن کچھ سادو کی آنے سے سماج کی استثیتی پوری بگڑ گئی کوئی آجر شریف ہم لوگوں کو لینے نہیں آیا دو چار لوگ لینے آئے آجر شریف نے پوچھا بات کیا ہے بولے مہارات جی ہم لوگ پہلے آگم سے چلا کرتے تھے ایک مہارات جی ہم نے چاترماس کر آیا اور چاترماس کر آتے ہی مہارات جی بولے پہلے دیوی دیوتا کو ہٹاؤ تو ہی میں بھکوان کے درشن کروں گا اب دو چار لوگ تو ہوتے ہی ہیں انہوں نے کہا ایک کام کرو مہارات جی جہاں دیوی دیوتا ہے ایک کام کرتے ہیں مورتی نیچے رکھ لیتے ہیں اس کے درشن کر لیا کرو اب جیسے چاترماس ہوا چاترماس ہونے کے بعد مہارات جی بولے کب تک اس کے درشن کرو گے ایک کام کرو ایک مندر اور بنا لو اپنی ببستہ اچھی بنی رہے گی سراب کو نے پیسہ اکھٹا کیا ایک مندر اور تیار ہو گیا بھکت بنانے میں کتنا سمجھ لگتا ہے خوبصور پہ ہاتھ پیار سے بات کرو چار بار اس کو آگے پٹھاؤ مالا پہناؤ اپنے بھکت بن جاتا ہے دوسرا مندر بن گیا دوسرا مندر بننے کے بعد ایک اور مہارات کا چاترماس ہوا بولے اس مندر میں نہیں جاؤں گا اور کیوں اس مندر میں آرتی ہوتی ہے جب ہنسہ ہوتی ہے میں اس مندر میں نہیں جا سکتا ہوں بولے کیا کرنا چاہیے کچھ نہیں جہاں میں رکا ہوں یہی بری ایک بھگوا لگ دو بھگوا لگ دیا ٹھیک اب یہ مہارات جی ہے تو منا تو کر نہیں سکتے ہیں اب چاترماس ہونے کے بعد مہارات جی بولے دیکھئے یہ جگہ بہت منترت ہو چکی ہے میں اسے خرید لو اب تیسرا مندر ہو گیا اب تیسرا مندر ہونے کے بعد دو سو گھر کی سماج تین بھاگوں میں بڑھ گئے پھر سماج نے میٹنگ کی کہ تین مندر تو تین مہارات کے چاترماس سے بن چکے ہیں اب کسی مہارات جی کو لے گر نہیں آنا ہے تو آچا شیری پھوچا ہم لے کے کیوں نہیں جا رہا ہوں مہارات جی جو جو مہارات کو لے کے گئے اس نے سماج کو ہی مہارات بنا دیا اس لئے آپ میری چاہیے کہ آپ کسی مہارات کو لے کے نہیں آنا چاہیے یاد رکھنا آج سنت جب بھی آتے ہیں سماج کی خوشی کے لیے آتے ہیں لیکن جب سماج کی میں بیٹھ کر کے جب سند اس پرکار کے ویباد ڈال دیا کرتے ہیں تو ہمارے سماج کی ٹکڑے ہونے میں زیادہ سمائے نہیں لگا کرتا ہے دل کے پھوکولے جل اٹھے سینے کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے گھر کے چراغ نہیں یہ آج ہمارے سماج کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوچھئے آج گنتی کی سماج گنتی کے لوگ آج کیسی کیسی بات کرتے ہیں کہ کون سے کون سنکی آچاری ہیں کون سے سنکی آچاری ہیں کون سے سنکی مہراج ہیں وہ سنکی ہوں گے تو چوکہ لگے گا یہ سنکی ہوں گے تو ہم چوکہ ارے آپ نے سنگ دیکھا یا پیچھے اور کمنڈا دیکھا چاہترہ بیچار کریں لیکن وہاں میرا سنڈری کے جد ہے کہ جو مجھے پڑھایا گیا ہے پیتا جی وہ پڑھائی والی سبدا کو میں بدل نہیں سکتی ہوں میں پیتا جی آپ کے سنکرپ کو توڑ سکتی ہوں لیکن میں جو سدھانت میں نے پڑھا ہے وہ سدھانت کو نہیں چوڑ سکتی ہوں پیتا گھسے میں آ جاتا ہے آہنکار سے بھر جاتا ہے اور اسی سمیہ سینہ پتی کو عادیز دیتا ہے جاؤ جو جنگل میں بیٹھا ہے لڑکا اسے کلب بولو کہ کلب ہے ہمارے محل کے سامنے آئے اس کے ساتھ میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں کیا اچھا ہونے والا ہے آپٹر کی اچھا کرنا لگا ہے جوٹھا اچھا کرنا راکھا کیا ہے موسیقی